میں ہوں آج شکین قریشوی آپ دیکھ رہے ہیں جی پین سیونیوز بات اب میٹ ویپاریوں کی جن کے سامنے دو جن کی روٹی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے چار ماہ سے بیروزگاری کی مار چھیل رہے میٹ ویپاری بھک مری کی گگار پر پہنچنے لگے ہیں جیمت الکریش کے زلادھیش خالد قریشی نے ڈی ایم نمیت چہل سے مل کر میٹ ویپاریوں کی مدد کرنے کا ان کا کاروبار ویپار شروع کرنے پر زور دیا تھا ڈی ایم نے پوری مدد کا آشوا سن میٹ ویپاریوں کو دیا تھا لیکن چار ماہ بیٹنے کے بعد بھی میٹ ویپاریوں کو کوئی مدد اب تک نہیں ہوئی ہے آل انڈیا جیمت الکریش کے زلادھیش خالد قریشی نے ڈی ایم نم نیر سنگھ چہل سے آگرے کیا ہے کہ میٹ ویپاریوں کے بنائے گئے لائسنس ان کو دلائے جائیں وہیں ان کو جہاں جیسے ہو میٹ بیشنے کی سویدھائیں اپلپت کرائے جائیں آل انڈیا جیمت الکریش کے زلادھیش خالد قریشی نے پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات سے بھی آگرے کیا ہے کہ وہیں میٹ ویپاریوں کے ساتھ سخت روی اختیار نہ کریں کیونکہ پردیش کے مکہ منتری سبھی کے ہیں نہ کی ایک وشیش ورل کے پردیش کے مکہ منتری کو اس سبھی کا خیال رکھنا ہوگا انہوں نے پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہیں میٹ ویپاریوں کی مدد کریں کیونکہ وہ ہے پردیش کے راجہ ہیں اور میٹوے پاری ان کی پرچہ اور انڈیے جمعید القریش کے زلہ دھیاش خالد قریشی نے میٹوے پاریوں کے ساتھ ہو رہی زیادتی پر افسوس جتاتے ہوئے ان کو ہر طرح کا سیوگ کرنے کا آشواسن دیا ویڈیو جانویس فارمیس مشکور کے ساتھ آشکین کروشکر پاٹ یہ سلاٹر ہاؤس ہمارا نہیں تھا منسپلٹی دوارہ قریش برادری کو دیا گیا تھا سارے مانک پورے تھے صرف ای ٹی وی پلانڈ نہیں تھے جس کی ذمہ داری منسپلٹی کی بنتی ہے نگر پالی گا کہ بنگتی ہے تو تب سے چار مہینے کے لگ بھگ ہو گئے ساری برادری پریشان ہیں ساری عوام پریشان ہیں اور ڈی ایم صاحب کو ہم نے میمو رنڈم یہ دیا کہ صاحب اس کو مانک پورے کرے جائیں جب تک مانک پورے نہیں ہوتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے تب تک کہیں اور سے ہمارا انتظام کیا جائے پھر سترہ بندو کے ان کے پوائنٹ آئے کہ اس کے حساب سے دکانوں کے لیسنس بنیں گے جس میں کچھ لیسنس بن چکے ہیں جو ہمیں ابھی تک پرابت نہیں ہوئے ہیں پہلے بچھرائیوں کے یہ تھا کہ بچھرائیوں کے پلانٹ سے ہمیں مال ملے گا کسی کاران بچھرائیوں کا پلانٹ پر بند ہوا بند ہونے کے بعد ہمارا ڈی ایم صاحب سے انورود ہے کہ جو لیسنس بن چکے ہیں مانک پورے ہو چکے ہیں ان کو کسی بھی ویڈ فیکٹری سے میٹ ہمیں دلوائے جائے تاکہ ہمارے برادری سے اسے اپنا روزگار چلا سکے اور جو مانک پورے کی ہیں سترہ مانک وہ بھی انہوں نے اس طریقے سے پورے کیے ہیں کہ گھر کے زیوار بیج کے اور گھر کے روپیہ پیسہ سب کچھ بھک مری کی کگار پر ہماری برادری آ چکی ہے مکھے منتری جی ہیں وہ مکھے منتری چاہے بھاشپا کے ہو کسی کے بھی ہیں لیکن وہ ہر ہندو مسلمان کے سب کے مکھے منتری ہیں انہیں مسلمانوں کی طرف کو بھی توجہ ہونی چاہیے انہیں قریش برادری کی بھی توجہ ہونی چاہیے ان کی لوچ ہی ان کو اور آگے کو مکھے منتری بنائے گی یہی پردھان منتری کا ہے ان کی لوچ ہی ان کو بی جے پی کا مسلم ووٹ پہلے بھی ملا ہے اور بھی ملے گا تو مسلمانوں سے لوچ رہنا چاہیے پورے برادری سے لوچ رہنا چاہیے اور ہمارے سلاٹر ہاؤس کو کھلوانے کی کوشش کی جائے اور میٹ فیکٹری کو جو میٹ کی دکانوں کے لیسنس ہیں جو بن چکے ہیں اور جو بننے میں کمید رہ گئی ہے ان کو بھی جل سے جل بنوائے جائے اور ہمیں گوش میٹ دلوانے کی پربن کیا جائے تاکہ ہماری برادری روزگار سے لگے جب بھی یہ روزگار ہوگا تو کہیں نہ کہیں غلط اس میں پڑے گا تو غلط سماج میں جو پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے ان کو روزگار جو ان کا تھا وہ ان کو روزگار ملنا چاہیے تاکہ ہماری برادری روزگار